مہترم مزرگو نوجوان دوستو مائے بہنو اور میرے چھوٹے بھائیو ہر قسم کے حمد و سنہ اسی اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور رسیبہ ہے جو ہم تمام کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے لاکھون درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو حادی رب بشر بنا کر ہم تمام کی طرح مبس فرمایا سامن اکرام آج کے جمعہ کے خطبے پر میں جس عنوان پر جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں میرا موضوع ہے گرمائی تعطیلات اور بچوں کی تربیت ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لے کر رکھا ہے کہ ماشاءاللہ چند ہی دنوں میں گرمائی تعطیلات ملنے والی ہیں اپنے بچوں کو سکولوں سے چھوٹیاں ملنے والے ہیں تو ایسے موقع پر بہت سارے والدین خوش ہوتے ہیں خاص طرح پر ماں بڑی خوش ہوتی ہیں کہ چلو بھائی چھوٹیاں ملنے والی ہیں اب تو ارلنگ وارنگ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ٹیفن کی فکر کی نہیں ہے اب تو آٹھوالنگ کی فکر نہیں ہے اب تو جلدی اٹھ کر بچوں کو ریڈی کرنا تیار کرنا ٹیفن بنانا نہلانا دھولانا یہ سب ٹینشن سے جو ہے فری ہونے والے وہ اس وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ نے ایک لمبے وقت تک کام کرنے کے بعد ہم کو اللہ نے ہم کو رخصت دی ہے چھوٹی دی ہے چلو اس چھوٹی کے موقع پر ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنے بچوں کی دیکھ بال اچھی طریق سے کریں اپنے بچوں کو دین سکھائیں اس انداز سے کچھ لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ بھائی چھوٹیاں تو ہونے والے ہیں اب پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا کریں گے کیسے کریں گے اس انگلز کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں تو ہم نے ان تمام بیک گرنڈ کو پس مندر کو رکھتے ہوئے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو چھوٹیاں مل رہے ہیں اور ہمارے بچے فارغ ہونے والے ہیں فری ہونے والے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ایک تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کوش کروں گے انشاءاللہ ممکن ہے اس میں سے کسی کو پانچ باتیں اچھی لگیں اس میں سے کسی کو چار باتیں اچھی لگیں اس میں سے کسی کو دو باتیں اچھی لگیں اس میں کسی کو ایک بات اچھی لگیں انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بچ کر دس منٹ تک آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتا اور ایک پلان ایک منصوبہ اور ایک جو ہے ایک کام کرنے کے طریقہ بچوں کو سکھانے کے طریقہ اس پر کچھ باتیں آپ کو سامر رکھوں گا انشاءاللہ سامنے کرام ہمارے بچے ہمارے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہم سب سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے بیویوں سے کم پیار کرتے ہیں لیکن بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اپنی بیوی کو کم یاد کرتے ہیں لیکن بچوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں یہ ہم تمام کی ایک فطرت ہے ایک نیچر ہے اور ہمارے بچے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار بیمار نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیماریوں سے پاک رہیں حادثوں سے بچے ہوئے رہیں مشکلات سے بچے ہوئے رہیں ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیں اچھے سے اچھے غزہ کھلائیں عمدہ ان کو جو ہے ان کو سوٹ دلائیں عمدہ ان کو شوز دلائیں یہ ہم سب کچھ فکر کرتے رہتے ہیں چہاں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں وہیں ہمیں توڑی اسی دین کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے دوستو آج ہمارے بچوں پر جو چیزیں ایفیکٹ ہو رہی ہیں آج ہمارے بچوں پر جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے بچوں پر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے دوسری نمبر پر سکولز کا اثر ہوتا ہے تیسری نمبر پر محلے کا اثر ہوتا ہے چوتھے نمبر پر خاندان کا اثر ہوتا ہے پانچویں نمبر پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے اور چھتے نمبر پر معاشرے کا سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے یہ چھے چیزوں کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے اور ہمارے بچے ان چھے چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں ماں باپ سے متاثر ہوتے ہیں اگر جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے بار بار لڑتے رہتے ہیں اختلاف کرتے رہتے ہیں گالیت دیتے رہتے ہیں ایک دوسری کی توہین کرتے رہتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہمارے بچوں پر ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے سکول کا اثر ہوتا ہے بچے سکول کو جا رہے ہیں کبھی بچے ہمارے گانے سکر گھر کو آپس لوٹ کر آ رہے ہیں کبھی بچے ہمارے ڈائلاغ سکھ کر گھر کو آ رہے ہیں بھئی سکول میں تو گانے نہیں سکھا جاتے لیکن جو ساپ میں بچہ ہے وہ گانے گاتا رہتا ہے وہ ہمارا بچہ سکھ جاتا ہے وہ ڈائلاغ تو سکول میں نہیں سکھا جاتا ہے لیکن جو بس میں بچہ ہمارا جا رہا ہے جس آٹوں میں ہمارا بچہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ڈائلاغ بلنے والا ہے ایک گانے گانے والا ہے اس کا ایفیکٹ ہمارے بچوں پر ہو جاتا ہے اسکول کا ایفیکٹ ہمارے بچوں پر ہوتا ہے دوست محلے کا ایفیکٹ ہمارے بچوں پر ہوتا ہے بچے کھیلنے جاتے ہیں کجنے جاتے ہیں نکلتے ہیں بہر باتیں کرتے ہیں دوست بناتے ہیں ان کا بھی ایفیکٹ بچوں پر ہوتا ہے خاندان والوں کا ایفیکٹ ہمارے بچوں پر ہوتا ہے ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں کبھی بہن سے ملاقات کرنے جاتے ہیں کبھی جو ہے دوسروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں وہاں گئے دیکھا کہ بڑے حال میں ٹی وی رکھا ہوا ہے وہ بچوں دیکھ رہے ہیں یہ بچے ہمارے دیکھنے لگ جاتے ہیں ہمارے خاندان کا اثر ہوتا ہمارے بچوں پر اور اسی طرح میڈیا کا افیکٹ تو آپ سبھی جانتے ہیں زیادہ بولنے کے ضرورت نہیں پورے معاشرے کا ہمارے بچوں پر بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے ایسے موقع پر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان بچوں کو کیسے سنبھالیں ان بچوں کیسے بچائیں کیسے تربیتیں یہ فکر اگر کسی کو ہو رہی ہے تو ریال میں وہ باب ہے دوست اگر کسی کو اپنے بچوں سے فکر ہو رہی ہے تو حقیقت میں وہ باب ہے وناج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں جن کے اپنے بچوں کے بارے میں کوئی چھنٹہ نہیں بس پیسے دے دیئے ٹائم دے دیا خلاص ہم کھانا دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں سکول پہ فیز پے کر رہے ہیں گاڑی دے رہے ہیں پیٹرول دے رہے ہیں فیز دے رہے ہیں سب کچھ خلاص یہ ایسے ماباپ ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر لیکن حقیقت میں وہ ماباپ ہونے کھاں قدام نہیں کر سکتے ہیں تو صرف جو ہے مادیت کو پروائیڈ کرنے والے ہیں ارے مادیت کو پروائیڈ کرنے والے جانور بھی ہیں ایک مرگ بھی اپنے بچوں کھلا کر پالتی ہیں ایک بکری بھی اپنے ساتھ بچوں کو رکھ کر کھلاتے رہتی ہیں ایک چڑیا بھی اپنے بچوں کو گھوسلا بنا کر دانیں لالا کر کھلاتے رہتی ہیں اس میں ہمیں فرق تو ہونا چاہیے اس میں ہمیں تھوڑا سا جدا ہونا چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چلو ایک اچھے ماباپ بننے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ایک فکر ہوتی ہے مل صاحب ہم اپنے بچوں کو تربیہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا سورس یہ ہے کہ بھائی چلو سال بھر ایک ٹیوشن کے طور پر مل صاحب کو لگا دیئے ہمارے محسنے میں ایسا ہو رہا ہے ٹیوشن کے طور پر کسی آلن کو کسی حافظ کو کسی امام کو کسی معزل کو کسی بھی آدمی کو لگا دیتے ہیں اب ٹیوشن کو لگا دیئے تو کیا پڑھا رہے ہیں کتنا پڑھا رہے ہیں کب تک پڑھا رہے ہیں سے کوئی کنسٹ نہیں مول صاحب آ رہے ہیں دیوان کھانے ہیں بیٹھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کتنا پڑھا بچہ ہمارا نہیں معلوم پھر شکاہت مول صاحب دو سال سے ہمارا بچہ نورانی قدم اچھے پھر شکاہت یہ مول صاحب آئے تین مہنے کے بعد یہ بچے کے ہجے سہینی پھر شروع سے پڑھاتے پھر اور ایک مول صاحب آئے اس کا لہجہ سہینی پھر شروع سے پڑھاتے اور ایک مول صاحب اس کے مقاری سے نہیں پھر شروع سے پڑھاتے اور ایک مول صاحب قیدہ یاد نہیں تختیہ سے پڑھاتے یعنی ہر چار پانچ مہنے میں آنے والے مول صاحب شروع سے پڑھا رہے ہیں دو سال سے قیدہ قدمی نہیں ہو رہا پروبلم ہے یہ معاشرے کا پروبلم ہے لیکن یہ پروبلم کیا مول صاحب کہہ ہمارا ہے میں سمجھنا کہ ہمارا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیسا دوست جب ایک مول صاحب کو آپ کسی کو لے کر آئیں گے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھیں بات کریں کہ مول صاحب آپ کو ایک گھنٹہ یہاں پر بیٹھ کر پڑھانا ہے پہلے سے کنڈیشن ایک گھنٹہ پڑھانا ہے جب آپ آئیں گے تو سب سے پہلے بچے کو سبق دیں گے آپ ہی سبق یاد دلائیں گے اور آپ ہی اسی وقت سبق سنیں گے اور اس کے بعد جائیں گے کل آئیں گے کل کا سبق پھر سنیں گے پھر سبق دیں گے پھر سبق یاد دلائیں گے پھر آپ سبق سنیں گے اس کے بعد جائیں گے اگر اس طرح آپ کسی سے کام لیتے ہیں نہ چھے مہنے کے در آپ کا بچہ قیدے سے لکل کر ناظرے میں آ سکتا ہے انشاءاللہ آپ پندرہ منٹ پڑھے بیٹا کل یاد کر کیا آپ بچہ بند کر دیا ہمارا پھر وہ ہومر کو لگ جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے سو جاتا ہے ارلی مارننگ سکول جاتا ہے واپس سے تک پانچ بچ جاتا ہے کھاتا ہے کھیلتا ہے مغرب ہوتی پھر مول صاحب آ جاتا ہے اب یہ بند کر آئے مول صاحب جانے کے بعد پھر مول صاحب آنے کے بعد یہ قادرہ کھوڑا بچہ دوست سال تین سال لگ جاتے دوست آپ ٹیوشن رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اچھے قیمت دیں اچھا محبوظہ دیں لیکن ایک ڈائری منٹین کریں کہ مول صاحب آپ ڈائری میں لکھنا آئے کتنے آپ پڑھائے روزہ سائن کرو میں بھی سائن کرتا ہوں سمجھ آپ آپ یہ قیمت لو اگر اس انداز اگر آپ پڑھائیں گے آپ کا ٹائم بچے گا آپ پیسہ بچے گا وقت بچے گا بچے کی عمر زائنی ہوگی اگر اس طرح فالو نہیں کرو گے آپ حافظ بنانے کی تمنہ لے کر ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن حافظ نہیں بنا سکتے آپ آپ بچے کو قرآن پڑھانے کی تمنہ لے کر پھر رہے ہیں لیکن پڑھانے سکتے آپ کھر میں توجہ دینا ہوگا ٹائم دینا ہوگا کیا پڑھ رہے ہیں کتنا پڑھ رہے ہیں کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں کتنا فتم ہوا اس کے بارے میں جان چھتکنا ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ٹیوشن کے تھرو ہم اپنے بچوں کے تربیہ دے سکتے ہیں یہ جنرل طریقہ ہمارے پاس چل رہا ہے اب دوسرا طریقہ ہمارے پاس سباہی مسائی کا بھی ہے بھائی سباہی مسائی کچھ مسجدوں میں صبح فجر کے بعد بچوں کی تعلیم کے انتظام ہیں کچھ مسجدوں میں اثر کے بعد انتظام ہیں کچھ مسجدوں میں مغرب کے بعد انتظام ہیں کچھ مسجدیں اتنے اتنے غافل ہیں کہ نہ صبح ہے نہ مغرب میں ہے نہ اثر میں کچھ نہیں وہاں کی متولیک کوئی ذمہ دارے کوئی فکر ہی نہیں ایسے لوگوں کو میں بے خوف کہتا ہوں کچھ چنتہ کرو یار کچھ معاشرے کی فکر کرو یا مزید اللہ نے عطا کر رکھی ہے ذمہ در بنا رکھا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ رکھو فجر میں رکھو مغرب کے بعد رکھو اثر کے بعد انتظام کرو بچوں کو پڑھنے کے لیے مولانا آپ کے پاس ہیں امام صاحب آپ کے پاس ہیں ان سے صحیح خدمت لو اعلان کرو کہ ہمارے پاس اثر کے بچوں کے انتظام ہے اور جتنے بچے آئیں گے ان کا نام برابر اسٹرم مینٹین کرو اٹنڈنس لیتے رہو فون نمبر اس میں لکھو اگر ایک دن دو دن بچہ نہیں آتا ہے تک کال کر کے ان کو انفارم کرو بچہ آپ کا نہیں آرہا ہے آپ ان کو انفارم کرو اور اپنے بچوں کو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم بسکٹ دو کم سے کم ہفتے میں دو مرتبہ ان کو چاکلیٹ دو اگر آپ بسکٹ دیں گے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں دو مرتبہ پھر دیکھو آپ کی مزد بچے کیسے بھرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھو آزما کر دو دیکھو آپ شکایت مت کرو بچے نہیں آرہے نہیں آرہے نہیں آپ کو صحیح طریقے سے کام کرنے نہیں آرہے اس لئے بچے نہیں آرہے آپ کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے نہیں آرہے اس لئے بچے نہیں آرہے کال کرو اٹنڈنس لو مہینے میں اگر کوئی پنچ والا آتا ہے پورا مہینہ بچہ آتا ہے تو چھوٹا ہے ٹیفن کا ڈبا دو اس کو ایک کمپس باکس اس کو پرائز میں دو اس کو ایک چھوٹا سا جو ہے ڈبا اس کو انعام کے طرح پر دو اب پھر جو پنچ والدی کیسے بڑھتی انشاءاللہ تو اگر ہمارے پاس سباہی مسائی کا انتظام ہے اس انداز سے آپ کو لے کے چلنا ہے اگر ایسے لے کر چلو گے فائدہ ہوگا تعداد بڑھے گی بچے بڑھے گے فائدہ ہوگا قوم کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ جو ماباپ نہیں پڑھا سکتے اپنے گھروں میں جو ماباپ انتظام نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں جن ماباپ کو علماء نہیں ملتے پڑھانے کے لئے ان لوگوں کے سب سے بڑا ذریعہ مسجد کے اندر تعلیمیں دوست یہاں پر بچے کی زندگی کو بدل سکتے ہیں آپ انشاءاللہ انسان بنا سکتے ہیں ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں آج سارے سکول سارے کالج کیا کر رہے ہیں جو ہے وہ صرف ایڈکیشن دے رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں تربیت نہیں کر رہے ہیں تربیت کے سسٹم کسی کے پاس نہیں اگر ہمارا بچہ کالج پڑھ کے گھر کو آتا ہے لیکن اگر اس کو گاڑی پارک کیسے کرنا نہیں پتا تو تعلیم سب پہ کر رہے ہیں میرا بچہ اگر جو ہے یوریسی پڑھ کے آتا ہے میرے بچے کو نہیں پتا کہ بڑوں سے کیسے بات کرنا تعلیم سب بیکار ہے اس پیپر کی کوئی ویلیو نہ ہے اس دگری کی کوئی ویلیو نہ ہے جو بچہ آپ دگری پڑھتا ہے جو بچہ آپ بی ایڈ پڑھتا ہے ڈی ایٹ پڑھتا ہے یم کام پڑھتا ہے یم ایڈ پڑھتا ہے سب کچھ پڑھ کے گھر کو آتا ہے لیکن اس کو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم گھر کے سامنے گاڑی پار کرنے کے طریقہ نہیں معلوم اور سگرنگ پر کیسے رکنا ہوا نہیں معلوم بس میں چڑھنے کے بعد سیٹ پر بیٹا ہوا ہے کوئی بڑھات مگر کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کر سیٹ نہیں دے سکتا تو اس بچے کی تعلیم بکواس ہے اس بچے کی تعلیم کوئی خدا نہیں ہے آپ قریبے کے زور دو اور یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ یہ سبائی مسائی مدرسہ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد تیسرا ذریعہ اللہ نے موقع دیا ہے اللہ نے سورج دیا ہے اللہ نے سورج سمجھ بھی آپ کو دے رکھی ہے تو جو جو انتظامیاں کے لوگ ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہاں آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ اس مزید میں سمر کیمپ رکھو سمر کیمپ دس دن بارہ دن پندرہ دن بس اتنا ہی ہونا چاہیے دوست ایک ایک مہنے کا نہیں نہیں چلتا بچے ایک مہنے تک نہیں آسکتے چارنے دن کا رکھے ہی جگہ صاحب میں بولا نہیں فیل ہے غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس کو بھی کھیلنے کا موقع دو اس کو بھی جو ہے گھومنے کا موقع دو دس بارہ پندرہ بہت ہوا بیس دن سمر کیمپ خلاص اس کے بعد نہیں ہو سکتا ہے اس سمر کیمپ پہ ہم تھوڑے اللہ تبارک و تعالی کے بارے بچوں کو سمجھائیں گے دس حدیثیں ان کو یاد دلیں گے انشاءاللہ پندرہ دعائیں ان کو یاد دلیں گے انشاءاللہ ان دس پندرہ دنوں کے اندر دس صحاب اکرام کے بارے میں ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ اور بڑے بڑے علم اکرام کے بارے میں سمجھائیں گے انشاءاللہ ان کو کھانے پینے کے عداب سکھائیں گے انشاءاللہ وضوح کا طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ نماز کا طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ اور سندگی گزارنے کا صلیقہ سکھا سکھا سکتے انشاءاللہ دس بارہ دنوں کے اندر بچے کے اندر کائیہ پلن سکتے ہیں انشاءاللہ سمر کیاپ پہ انتظام کریں اور اس سمر کیاپ ایسی فری نہیں ہوتا سرمایہ دار جو اللہ نے جن کو مال عطا کر رکھا ہے نا وہ اس کے بارے میں سوچیں وہاں گے بڑھ چڑھ کر جو ہے جہاں سمر کیاپ پہو رہے ہیں وہاں پر آگے بڑھ کر تاؤن پیش کریں بھئی آپ کے پاس کتنے بچے ہیں دس بچے ہیں یہ آپ یہ لے لو ایسا ایسا کرو آپ کے پاس بچے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ ہر دن بچوں کو چوکلیٹ دو ہر دن بچوں کو کھانے دو ہر دن بچوں کو تھوڑا لسی دو کبھی فروپی دو کبھی فنا دو دیکھو اس کے بعد بچے کیسے آتے ہیں انشاءاللہ امی کو اٹھا کر آئیں گے امی میں جانا چاہتا ہوں سمر کیم اٹھو مجھے بھیجو بچے زید کریں گے انشاءاللہ بچے آنے کے لئے زید کریں گے انشاءاللہ ویسا آپ کو لے کر چلنا ہوگا یہ سرمایہ داروں کے مال کا بہت زیادہ اس میں امپیکٹ ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر تاؤن کریں آگے بڑھ کر ہیلپ کریں اس طرح کے کاموں میں وہ تاؤن کرتے رہے انشاءاللہ یہ چھپیاں بیکار نہیں جائیں انشاءاللہ یہ تاتلہ بیکار نہیں جائیں انشاءاللہ کام کے رہتی ہیں اور دوست یاد رکھنا ہم تربیت کا معاملہ سارا کا سارا معاملہ یہ یا تو مدرسے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا تو سکول والوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا تو مزید والوں کو چھوڑ دیتے ہیں ساری کی ساری ذمہ داری یا تو مدرسے آلے اٹھانا سکول والے اٹھانا مزید والے اٹھانا امام صاحب اٹھانا سب دوسروں پر ڈال کے خاموش بیٹھنا چاہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ سباہی یہ مسائی یہ سمر یہ ٹیوشن سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو بھی انوال ہونا پڑے گا چب تک آپ انوال نہیں ہوں گے تربیت نہیں ہو سکتی بچے صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ہم کو انوال ہونا ہے چلو میں ایک باپ ہوں میں کیسے انوال ہو سکتا ہوں میں ایک باپ ہوں کیسے تربیت کر سکتا ہوں میں ایک باپ ہوں کیسے اپنے بچوں کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہوں کچھ ٹپس میں آپ کو بتانے کوش کروں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات آج ہمیں غلطی کرتے ہیں بیٹا امی کی بات ماننا بیٹا ابو کی بات ماننا بیٹا دادا کی بات ماننا بیٹا دادی کی بات ماننا بیٹا بڑوں کی بات ماننا یہ کونسپٹ ہے تربیت کا جنرل سوسائٹی کے اندر خلط خلط آپ بولیں کہ ملسا آپ کیا بڑھ رہے ہیں امی کی طاعت کرنا ابو کی طاعت کرنا بڑوں کی طاعت کرنا بولنا غلط ہے ہاں غلط ہے آپ کو اپنے بچے کا جو مطی بنانا اچھا رہا ہے نہ اپنا ہمیں غلط آپ اللہ کا اس کو مطی بناؤ آپ کو مطی بن جائے گا انشاءاللہ آپ اس کو نبی کا مطی بناؤ آپ کا مطی بن جائے گا جو بچہ اللہ کا مطی بن سکتا ہے جو بچہ نبی کا مطی بن جاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ جو آپ کا فرما برداد بن گیا آپ کے ڈر سے آپ کے مار سے آپ کے غصے سے آپ کا موتی تو بن جاتا ہے اگر وہ اللہ کا موتی نہیں بن سکا اگر وہ نبی کا موتی نہیں بن سکا آج کمزور ہے آپ کی بات مان لیتا کل جب بڑا ہو جائے گا آپ کمزور ہو جائیں گے تب آپ کو نکال کے پھینک دے گا کیوں اس کے اندر نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا حکم دے رکھا ہے نبی نے کیا بتا رکھا ہے کیا فضیلت ہے کیا سواب ہے کیا احسان اس کو نہیں بتا آپ کو نکال کے پھینک دے گا اس لیے اپنے بچے کو اللہ کا موتی بناو اپنے بچے کو نبی کا فرما بردار بناو جو بچہ اللہ کا نبی کا دین کا ہو جاتا ہے وہ بچہ آٹومیٹک آپ کا رہتا ہے آپ کی آخری سانس تک آپ کے پاس رہتا ہے دوست آپ بیمار پڑھے ہیں تو بھی آپ کے بیٹھ کے بازو بیٹھا بارے گا وہ گونیا پھیک کر نہیں جائے گا وہ ایڈمیٹ کر کے باہر نہیں جائے گا کسی ناکر لگا کر خاموش نہیں سوئے گا وہ جاگتا رہے گا آپ کے ساتھ وہ آپ کے سرانے بیٹھے گا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ کی دعا کرتے رہے گا کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ چھن کے بچے رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ کی دعا کرتے رہتے ہیں ابھی حالی میں ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سعودیہ کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے والد کے انتقال ہو کر تئیس سال ہو گئے میری والدہ کے انتقال ہو کر اٹھارہ سال ہو گئے تئیس سال کے مدد سے آج تک میں نے کسی فرق نماز کو نہیں چھوڑا کسی سنت کو نہیں چھوڑا کسی نفیل کو نہیں چھوڑا کسی ترابع کو نہیں چھوڑا ہر نماز کے ہر سجدے میں رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ کی دعا کرتا رہا کتنا خوش نصیب ماں باپ نے کتنا خوش نصیب بیٹا ہے وہ چوہ آپ نمازوں میں رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ کی دعا کرتا رہتا ہے بچوں کو سکھائیں آپ بچوں کو سکھائیں یاد رکھو دوست اگر میں مر جاؤں میرا بیٹا اگر جنازی کی نماز اگر پڑھا رہا ہے تو میں خوش نصیب ہوں میرے مرنے کے بعد کوئی عالم میری جنازی کی نماز پڑھاتا ہے تو اس میں کیا درد ہوگا دوست کیا اس میں اپنیت ہوگی کچھ نہیں ہوگا میرا بیٹا اگر میرے جنازی کی نماز پڑھاتا ہے تو دعا کرتے کرتے تڑپ جائے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی اس کے آنکھوں سے آسوں نکلیں گے اس کے دعا میں درد ہوگا اس کلمے میں درد ہوگا آئے رہ غیر اُنت تو خیر دعا پڑھتا ہے نا دو منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے یاد رکھو دو منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے کیا پڑھتا ہے دوست کتنا پڑھتا ہے کیا جذبہ ہے کیا درد ہے کیا کچھ نہیں ہوتا اس کا فارملیٹی پوری ہوتے رہتی ہے لیکن میرا بیٹا اگر نماز پڑھا ہے تو اس کا منظریہ الگ ہوتا ہے اس کی دعا ہی الگ ہو جاتی ہے اپنے بچوں کو اللہ کا مطیب بنا آئے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بیٹا آج ہم موز لے کر آئے موز بچہ کھا رہا ہے بیٹا موز کھا رہے ہو یا سب وہ موز کھا رہا کتنا اچھا موز ہے ماشاءاللہ اس موز کس نے بنا بیٹا اللہ نے بنا دیکھو کتنا اچھا اللہ نے بنا اس موز کا جو ٹیسٹ ہے وہ آم میں بھی نہیں ہے وہ جام میں بھی نہیں ہے وہ انگور میں بھی نہیں ہے وہ انار میں بھی نہیں ہے وہ دودھ میں بھی نہیں ہے وہ چاکلٹ میں بھی نہیں ہے وہ دوسرے پھلوں میں بھی نہیں ہے اللہ نے الگ بنایا اس کو ماشاءاللہ اللہ نے الگ بنایا اس کو کتنی طاقت کا مالک ہے الگ ہو جاتا ہے پانی وہی ہے تیسٹ الگ ہو جاتا ہے پانی وہی ہے سائز الگ ہو جاتا ہے پانی وہی ہے سب کچھ الگ ہو جاتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے میرے بیٹے سمجھاؤ اللہ کی بڑائی بیان کرنا سمجھاؤ اپنے بچے کو آپ کا بچہ دیرے دیرے اللہ کی بڑائی بیان کر تو آگے بڑھتا چاہے گا اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دیں مجلسہ صاحب علا کے چھوڑ دیے بس بس خلاص نہیں دوست آپ کو بھی انوال ہونا ہے آپ کو بھی گھر میں کبھی کیوں قرآن لے کر بیٹھنا ہے کبھی اس کے ساتھ پڑھنا ہے ماں کہتی بیٹی اٹھو قرآن پڑھو نہیں ماں کو اٹھ کر پڑھنا پڑے گا ساتھ میں بیٹھنا پڑے گا تو بیٹی پڑھی گی تو بیٹا پڑے گا آپ کو ساتھ میں انوال ہونا ہے آج ہم سب کچھ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں لیکن سناؤ تو صحیح کچھ نہیں مجلسہ صاحب ایسا کیوں بھائی آپ بھی یاد کرو آپ بھی یاد کرو سمجھ میں آتا سمجھ میں آتا آپ بھی ٹرائے کرو آپ بھی مہنج کرو میرا بیٹا نمازی بننا پھر آپ آپ نماز نہیں پڑھتے مجلسہ صاحب ہمارا چلتا رہتا بچوں کو پہلے سکھانا ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے اب مسجد کو لے کر آنا ہے بچوں کو ہم صبح صویرے اگر نمازی ہیں تو ہم اٹھ کر مسجد کو اٹھا جاتے ہیں آتے آتے دیکھا بیٹے کا رضائی ہٹی ہوئی ہے اس کو اڑا کر بیٹے پر ڈال دیتے ہیں بیوی کے اوپر سے رضائی ہٹی ہوئی اوپر ڈال دیتے ہیں آہستہ درواز بند کر کے ہم مسجد کو آ جاتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے بچوں میری بیوی تم جہنے میں جاؤ سو تیرہو سو تیرہو میں جنت میں جا رہا ہوں یہی تو مطلب ہے یہی تو مطلب ہے ان کو اڑا اڑا کر سلاتے ہیں ان کو اڑا اڑا کر سلاتے ہیں نہیں دوست اٹھاؤ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دوست مجھے بہت محبت ہے ان لوگوں سے ان بچوں سے محبت ہے ان لوگوں سے محبت ہے فجر میں آتے ہیں ماشاءاللہ جن کا بچہ چار سال کا پانچ سال کا چھ سال کا ہے گاڑی پر بٹھا کر ساتھ ملے کر آ رہے ہیں ریالی گوڈ پی کرو میں دعا دیتا ہوں اللہ ایسے ماں باپ کو اللہ ایسے ماں باپ کو جنت نصیب فرمائے ماشاءاللہ وہ ماں اپنی بچے کی نیند کو قربان کرا کے پھیل دیتی ہے مزید کو کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں دوست حالانکہ زیادہ پڑے لکھے نہیں زیادہ آنی فاصل نہیں کچھ نہیں پھیل دیو اپنی بچوں کو فجر کی نماز میں لاکر جماعت میں کھڑے کر نماز پڑھا رہے ہیں ایسے پیرنٹس کو انام دینا چاہیے ایسے پیرنٹس کو اوپر لانا چاہیے ایسے ماں کو جو ہے مبارک بادی دینا چاہیے جن کے بچے چھے سات آٹھ سال کے بچے فجر کی نماز میں آ کر نماز پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے بچے کو بھی میں نے دیکھا ہم اپنی گول پھنڈے کی بات کر رہا ایسے بچے کو میں نے دیکھا جس کی عمر بڑی مشکل سے پانچ چھے سال کی ہوگی لیکن لگاتار فجر کی عزا دیتا ہے دوست ماشاءاللہ فجر کی عزا دیتا ہے بچہ اب غور کرو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ جس کا چھے سال کا بچہ فجر میں آ کر عزا دیتا ہے فجر میں کھڑے اگر لوگ کو بلاتا ہے بڑوں کو شرم آتی ہے دوست ہم علماء کو بھی شرم آتی ہے دوست کہ اللہ کی توفق سے ہو رہا ہے ماں باپ کی دعاوں سے ہو رہا ہے ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر ہوتا یاد رکھو ہم جتن نیک ہوں گے بچوں میں وہ نیکی آتے رہتی ہے صرف بچوں کو نیک بنانا چاہتا ہے خود نیک نہیں بننا چاہتے تو بچوں میں وہ اثر کبھی نہیں آ سکتا یاد رکھنا اور پھر ہر وقت گھر میں سزا کا سہارا نہ لے بچوں کے ساتھ ہر چیز پر پنشمنٹ پنشمنٹ نائے ہر چیز پر پنشمنٹ دے تا رہو گے بچوں کو تو بچے دھیرے دھیرے جھوٹ بنا شروع کر دیتے ہیں کیوں بچوں کی فطرت میں شرارت کرنا توڑنا پھوڑنا بھاگنا کودنا یہ فطرت میں ہیں اگر غلطی ہو جائے نقصان ہو جائے مارنا شروع کر گے پیٹنا شروع کر گے شروع کر گے پنشمنٹ دینا شروع کر گے تو بچے سزا سے بچنے کے لیے در سے بچنے کے لیے وہ چھوٹ بنا شروع کریں گے چھوٹ بنا شروع کریں گے پنشمنٹ دیتے ہو ریزن بتاؤ پنشمنٹ دیتے ہو وجہ بتاؤ بیٹے تم نے یہ غلطی کی اس لئے سزا تم کو دی جا رہی ہے آئندہ سے سے غلطی مت کرو سزا نہیں ملے گی تم کو انشاءاللہ چھوٹ مت بلو سزا نہیں ملے گی سچ بلو سزا نہیں ملے گی بچےوں سے محبت سے ڈیل کرتے رہیں دوست اور یاد رکھنا آپ یہ مجھ سمجھیں کہ بچے ہمیشہ سچ ہی بولتے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے غلط ایسی بات نہیں ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا دن بات بچوں کے ساتھ ہوتا ان کی سیکولوجی سے پتا چلتا ہے کہ بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں اب ایک بچہ ہے تھرڈ کلاس کا بچہ ہے سر ایک غلطی کرا وہ سامنے لے کر سر ہمارے امی کا ایک بھیانک ایک روڑ کے رالاری کے اندر ایکزنٹ ہو کے امی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہاں اور میرے امی کا ایکزنٹ بھی انتقال ہونے کی وجہ سے مجھے میرے مامو لے کر پار رہے ہیں ہم بھی متاثر بھی چلو بہت بچارہ ہاں ایتا ماسوم چھوٹا بچہ ہے پھر بھی جو ہے مامو لے کر پار رہے ہیں امی کے انتقال اس کو ہم نظرانداز کرتے 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 جا رہے ہیں جب یہ پی ٹی ایم کا مسئلہ آتا ہے پیرنٹ میٹنگ مسئلہ آتا ہے ان کے جو ہے آئے ہم بولے بھئی آپ کی بچے کے ساتھ تھوڑ نرمی ہم کر رہے ہیں غلطیاں بار بار کرتا رہتا ہے چونکہ اس کے والدہ کچھ مسئلہ ہے نا پرابلم ہے اس لئے ہم نظرانداز کرتے ہیں ہاں کیا پرابلم ہے مہی تو اس کے والدہ ہو اب مہی تو اس کے اممہ اب بولے تو اس کیا کر سکتے جو بچہ تھرڈ کلاس میں رہا کر اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری ماں کا ایکسنٹ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مجھے معمولے کے پال لیے اتنا چھوٹ اگر تھرڈ کلاس کا بچہ بول سکتا ہے اب اندازہ لگاؤ سمجھا کچھ اور ہی ہے منظر کچھ اور ہی ہے دنیا کچھ اور ہی ہے ریالیٹی زیادہ خوش پاند مت رہاو حقیقت چھاؤ رہے دوست چھوٹ بولتے ہیں بچے بچے محفود رکھیں اور اسی طرح اپنی بچوں کو بار بار جھوٹے وادے نہ کریں بیٹا تم سکول کو سائیکل دلاؤں گا جھوٹے وادے مت کرو دوست بیٹا تم جلدی اٹھو میں تم گاڑی دلاؤں گا میں تم وہ دلاؤں گا یہ نہیں دلاؤں گا مٹھے ہی لاؤں گا کوئی آئس کریم دلاؤں گا ہر بات پر ہم جھوٹے وادے کرتے رہتے ضرورت ہے جھوٹے وادے کرنے کی اگر کرتے ہیں تو وادہ پورا کر کے چھوڑا اگر وادہ پورا نہیں کر سکتے تو وادہ مت کرو جھوٹے وادے کر کے اپنی بچوں کے اندر جھوٹ کو جھوٹے مت بناو اس کا ایک ایک اپنے بچوں پر بہت بڑا گہرا ہوتا رہا تھا جھوٹے وادے کبھی مت کرو اپنے بچوں سے اور اسی طرح اپنے بچوں کو سخی بنائیں اپنے بچوں کو دل بڑا کریں جب آپ جو ہے کسی مسجد کو تاؤن دینے والے ہیں اپنے بچے کے نام سے رسید بنوائیں آپ کے بچہ اپنے رسید پر اپنے نام دیکھے گا نہ تو اس کا مائن بڑا ہوگا انشاءاللہ اس کی سوچ بلند ہوگی انشاءاللہ کسی مدرسے کو تاؤن دے رہا آپ اپنے بچے کے نام پر رسید بنوائیں پھر دیکھو کتنا خوش ہوتا آپ کا بچہ آپ کا بچہ اسی لیول سے سوچنا شروع کر دیتا ہے ایک دو روپے کا چوکلٹ دو گے نہ کوئی بڑا پرابلم نہیں آتا لیکن بچہ جب دیتا ہے دوست کو تو عجیب فیلن اس کے اندر آ جاتی ہے ماشاءاللہ اس دو سے محبت پیدا ہو جاتی ہے بیٹا یہ بسکٹ آپ کا ایک بسکٹ آپ اس پیچر کو دو جو آپ کو اچھا پڑاتے بنا دو نوڈ بک آپ رکھو بیٹا ایک نوڈ بک آپ کی اور ایک نوڈ بک رکھو سٹاک میں کسی بھی بچے کے پاس اگر کوئی نوڈ بک نہیں ہے کسی دن غریب ہے مسکن اس کو دے کے آ جاؤ دل بڑا بناو دوست گھر کے سامنے کوئی مانگنا آتا نہ بچوں کے تھرو دو گاڑی پر جا رہے ہیں سگنل پر رکھے ہوئے ہیں بچوں کے تھرو دو بچوں کے ذریعے بڑے بڑے کام کر کے رہو آپ بچہ بڑا منڈ لے کر پیدا ہوگا جو بچہ دینا سکتا ہے نا وہ لائف میں کبھی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ اور جو بچہ نہیں دے سکتا وہ لائف میں پرابلم کریٹ کرتے جاتا ہے کرتے کرتے جاتا ہے آج پرابلم کیوں ہیں ہم صرف لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں سلام وہ کرنا میں نہیں کروں گا پرابلم کریٹ ہوتا ہے یاد رکھوا اعترام انہیں کرنا میں نہیں کروں گا ہم لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں عزت وہ کرنا میں نہیں کروں گا ہم لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں جبکہ پوری اسلام کی تعلیم دینے کی ہے اسلام کی پوری تعلیم دینے کی ہے پورے قرآن میں دیکھو زکاة کا جہاں بھی ذکر آئے نا دیو 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 بولا زکاة لیو 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 کہہ بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ صدقہ دیو 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 بولا صدقہ لیو لیو اللہ کہہ بھی نہیں بولا پڑھو سکھا قدر کرو کرو بلا پڑھو سکھا لو 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 کہہ بھی نہیں بولا یعنی پوری تعلیم دینے کی ہے لینے کے کہہ بھی نہیں پورے احکام دینے کے ہیں لینے کے کہہ بھی نہیں ہیں یہ بچوں کے معنی بٹھانے کی ضرورت ہے اور دوست میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے باتیں بہت ہیں اور کبھی بھی اپنے بچوں سے کوئی شکاہ سنتے ہیں آپ لوگ اگر ٹیچر نے مارا ٹیچر نے کھڑا کیا ٹیچر نے غصہ کیا تو ٹیچر کو برا بھلا کبھی نہ تو اپنے بچوں کے سامنے پرنسپل کو ٹیچر کبھی برا بھلا نہیں بولنا اس لیے کہ اگر آپ ٹیچر کو پرنسپل کو اسکول والوں کو برا بھلا کہو گے ان کی عزت بچے کے منس ہو جاتی ہے جب بچہ کسی کی عزت نہیں کرتا کسی کے بارے بچے کی عزت نہیں ہے وہ کچھ بھی بولو وہ بات یاد نہیں رہ سکتی وہ کچھ بھی پڑھا وہ سبق اچھا نہیں لگتا وہ لیسن اچھا نہیں لگتا وہ سبجک اچھا نہیں لگتا بچے کو وہی سبجک اچھا لگتا ہے جو ٹیچر کو جس کی طرح محبت کرتا ہے جس ٹیچر کی عزت کرتا اسی کا سبجک اچھا لگتا ہے اسی کا لیسن اچھا لگتا ہے اسی کی باتیں اچھے لگتی ہیں بچوں کے سامنے کبھی بھی ٹیچر کی برائے بیان نہیں کرنا دوست پرابلم ہے آپ عالق سکر بات کرو بچے کے سامنے کئی برائے بیان مت کرو اور خاندانی سیاست میں بچوں کو نہیں لانا خاندانی سیاست بیٹا خوب سے نہیں ملنا بیٹا چاچا سے نہیں ملنا بیٹا چاچی پس نہیں جانا بیٹا خالہ پس نہیں جانا ہماری لڑائی ہوگی آپ کی لڑائی آپ کے بھائی کے ساتھ ہو سکتی خالہ کے ساتھ ہو سکتی آپ کے بہن کسی کے ساتھ ہو سکتی بٹ اپنی لڑائی بچوں کے انوال نہیں کرنا ہم جانے سے نہیں روکنا وہ بچے آتے ہیں تو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا اپنی خاندان لڑائی میں بچوں کا بھی شامل نہیں کرنا اور پھر اسی طرح اپنے بچوں کو اسلام پر فقر کرنا سکھائیں دوست عام مسلم ہوں کیوں میرے پاس دنیا کا سب سے اچھا قانون ہے سب سے اچھی تحذیب ہے سب سے اچھا کلچر ہے میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا نبی ہے میرے پاس دنیا کے سب سے پیارے صحابہ ہیں میرے پاس دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں میرے پاس اخلاق کی سب سے آنا تعلیم ہیں میرے پاس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا میسج میرے پاس ہے بچوں کے اندر اسلام پر فقر کرنا سکھائیں کمزور اپنے آپ کو نہ بتائیں اپنے آپ کو ڈھیلے ثابت نہ کریں کیوں ہے ہمارے پاس ویسا ہمارے پاس ویسے تعلیمات ہیں آپ کو بالکل بولٹ بننے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے اور اسی طرح میرے ٹائم سب کیونڈ باقی ہے جہاں ہم دین سکھاتے ہیں وہیں پر ہم کو دنیا دی سکھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو دنیا سکھائیں گے انشاءاللہ اس سمرت جو ہے ویکشن کے اندر بچوں کو کمپیٹر سکھاؤ بچوں کو تائرنا سکھاؤ بچوں کو شاپنگ کو لے جاو بچوں کو بڑے بڑے ماؤنس لے جاو تو بینت ہے ان کو لے جاؤ اور بتاؤ کہ جو ہے ڈیپورٹ کیسے ہم کرتے ہیں لیتے کیسے ہیں ویڈرہ کیسے کرتے ہیں سمجھاؤ ان کو فارم فلپ کرنا لگاؤ بچوں سے لگاؤ ہم لینا چاہتے ہیں پیسے کیسے لینا بچوں کو سکھاؤ ایٹم میں لے کر جاؤ بچوں کو بیٹا کارڈ ایسی انسائٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے پین کورٹ نمبر ایسے مرنا ہے کیسے ویڈرہ کرنا ہے لینگوجی کرنا ہے فلان فلان بچوں کو تربیت دو ہمارا بچہ دین میں بھی ایکسپٹ ہو دنیا میں ایکسپٹ ہمارا بچہ ہر جگہ فرس نمبر پر رہنا دنیا سکھاؤ اس تو پیسے دو بیٹا ایک ہفتے کے پیسے آپ کے پاس رکھ لو ہر دن کتنا کھاتے کتنا چاکلیٹ کھا رہے ہیں کتنے بسکٹ کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں لکھ کے رکھو مجھے بتاؤ کیسے خرچ کرتے آپ دیکھو بچوں کو چار بیٹا آپ کی بچے بڑے بچے کو ذمہ دے بنا ہوں بیٹا آپ پیسے رکھ لو آٹ دن تک اپنی بھائیوں پر کیا خرچ کر رہے ہیں کتنا خرچ کر رہے ہیں لکھ کر مجھے بتانا سکھاؤ دوست دنیا بھی سکھانا ہے باہر مارکٹ میں جانا سکھانا ہے کیسے بات کرنا سکھانا ہے کیسے روڑ کراس کرنا سکھانا ہے میرا بیٹا جب بڑا ہوگا نہ دنیا کے پیچھے ہوگا نہ دین میں پیچھے ہوگا نہ قرآن میں پیچھے ہوگا نہ قانون میں پیچھے ہوگا نہ وہ کلچر میں پیچھے ہوگا نہیں وہ کسی اور تعلیم پیچھے ہوگا ہر میدان میں میرے بچے آگے رہیں انشاءاللہ یہ سب خواہش ہونا یہ سب ٹائم دینا یہ سب اپنے اندر جذبہ پیدا ہونا تو ہو سکتا اور نہ ملزا بیتا کمارہیں اس میں بیزی ہے لائف ہے وہ ہے سب کچھ کماؤ لیکن اگر بچوں کو نہیں بناو گے نا یہ بچے آپ کے پیسوں قدر نہیں کر سکتے آپ کے پیسوں کی ویلو آپ کے کاربار کی ویلو آپ کی تجارت کی ویلو اسی وقت ہوگی جبکہ آپ کے بچے اس کو سنبھالنے کے لائق بننا اگر سنبھالنے کے لائق نہیں بنے کیا فائدہ آپ کا کما کر کیا فائدہ آپ بیزی رہ کر کیا فائدہ آپ مشروف آہ کر کیا فائدہ آپ آگے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں آپ کے بچے کی خاطر کرنا چاہتے ہیں ٹائم دو ٹائم نکالو فائدہ اٹھاؤ ٹائم کو منٹن کرو سب کچھ کرو میرے ٹائم ایک دس خود ہو چکا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہے پاری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنے کی توفیق اتا فرما اپنے بچوں کے دنیا کی فکر کرنے کی توفیق اتا فرما پاری تعالیٰ اپنے بچوں کو سب سے اچھا مسلمہ بڑھتے ہو تو تو اپنے توفیق اتا فرما اچھا پڑوسی بننے کی توفیق اتا فرما اچھا شہر بننے کی توفیق اتا فرما اچھا بیٹا بننے کی توفیق اتا فرما اچھا باپ بننے کی توفیق اتا فرما اچھا پڑوسی بننے کی توفیق اتا فرما اچھا بکٹر بننے کی توفیق اتا فرما اچھا مالک بننے کی توفیق اتا فرما اچھا ایمپلائی بننے کی توفیق اتا فرما وفادار مسلمان بننے کی توفیق اتا فرما دوسروں کی درد کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما دوسروں کی آنکھوں کی نمی کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما دوسروں کی پرابلم کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اور دوسروں کی مجبوری کا سادہ نہ اٹھانے کی توفیق اتا فرما جب تک زندہ رہے میرا بیٹا میرے بچے میری بچیاں دوسروں کو سادہ پہنچانے والے بلنے کی توفیق اتا فرما اور دوسروں کو دکھ نہ دینے کی توفیق اتا فرما اور جب دنیا سے اٹھا لینا ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی کلم کے ساتھ اٹھا لینا واقر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين